اسلام علیکم سامین 26 محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے 24 اغسطے سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے بائیک کا چلان کاٹنا پولیس کو مہنگا پڑ گیا مہنگا اس طرح پڑا کہ پولیس نے ادھر چلان کاٹا اور ادھر پورے تھانے میں اندھیرہ چھا گیا معاملہ مغربی اتر پردیش کے زلہ شاملی کے قصبہ تھانے بھون کا ہے جہاں بجلی اہلکار بجلی ملازم مہتاب موٹر سائیکل پر بجلی کے اپنے دفتر کے کام سے جا رہا تھا بتا جا رہا کہ مہتاب ہیلمیٹ نہیں لگا رہا تھا تو قصبہ تھانے بھون کے چرتھاول اڈے پر چلان کر رہی پولیس نے اس کو روکا روک کر پوچھا اس نے بتایا میں بجلی محکمہ ہوں ملازم ہوں دفتر کے کام سے جا رہا ہوں پیٹرولنگ کر رہا ہوں اور بغیر ہیلمیٹ کے کوئی بات نہیں احتیاط رکھوں گا پولیس والے نہیں مانے اور اس کا چلان چھ ہزار روپے کا چلان کٹ دیا اس نے فون کر کے اپنے صدر دفتر میں اطلاع دی کہ میرا چھ ہزار روپے کا چلان کٹ گیا ہے پھر کیا تھا بجلی محکمہ نے تھانے بھون کے تھانے کی فائل کھولی پتا چلا کہ بجلی کے بل کے پشپن ہزار روپے بقایا ہیں ظاہر سی بات ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر دس ہزار سے زیادہ رقم کسی کے ذمہ ہے تو اس کا کنکشن کٹا جا سکتا ہے یہ تو پچپن ہزار روپے تھے بجلی محکموں کو موقع مل گیا اور چوبیس گھنٹے پہلے یعنی کل منگل کے دن تھانے بھون کے تھانے کا بجلی کے کنکشن کٹ دیا گیا جس سے پورا تھانہ گرمی سے شرابور ہو گیا رات اندھیرہ چھایا رہا اور آمدہ تلاتم بتایا گیا ہے کہ آج بودھ کا دن ہے آج شام کو چھے مجھے تک بھی تھانے کا کنکشن نہیں جوڑا گیا ہے کیونکہ پچپن ہزار روپے دینے ہیں وہ بھی ضابط میں دینے ہوتے ہیں ان کی منظری لینی ہوتی ہے تو پولیس والوں کو سبق سے ہی سکھایا ہے کیونکہ جہاں آپ اگر ریایت نہیں کرتے تو آپ کی ریایت کیوں کی جائے اس طرح آج تھانے بھون پولیس کو بائیک کا چلان کرنا مہنگا پڑ گیا ہے